نمشکال پورو اتر میں ایک راج ہے منیپور جو اپنی مہلاؤں کی بہادری کے لئے جانا جاتا ہے ایروم شرمیلا نام کی مہلہ نے سولہ سال لمبا انشن کیا منیپور سے ششستر بل وشیش ادھکار ادھمیم کو ہٹانے کے لئے جس کے تحت یہاں کافی مانوہ ادھکار اولندھن کی گھٹنائیں ہوئیں اور مہرہ پائے بی نام کے مہلاؤں کا ایک سنگٹھن تھا جو جب سینہ آتی تھی نوجوانوں کو اٹھانے کے لئے تو ان کی حفاظت کرتی تھی اپنے بیٹوں کی تو جو راج مہلاؤں کی بہادری کے لئے جانا جاتا تھا جہاں منورمہ نام کی مہلہ کا جب سینہ کے کچھ جوانوں نے اپہرن کر کے بلاتکار کر کے ان کی ہتیا کی تو اس کے خلاف دو سے تین درجن مہلائیں نگن ہو کے انہوں نے آسام رائیفلز کے سامنے ایک پردرشن کیا کہ بھارتی سے نہ آؤ ہمارا بلاتکار کرو ایسی مہلاؤں کی بہادری جو یہاں دیکھنے کو ملتی تھی آج وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی بدولت دو سمودائے کوکی اور مہتی آپس میں ایک کھونی سنگھرش میں لگے ہوئے ہیں دونوں طرف بہت ساری جانے جا چکی ہیں اور اس سمسیہ کا کوئی حل نہیں دکھائی پڑتا مہتی اور کوکی ایک دم الگ الگ ہو گئے ہیں مہتی کے بیچ میں کوئی کوکی نہیں رہ سکتا کوکی کے بیچ میں کوئی مہتی نہیں رہ سکتا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ اپلپ دی ہے کہ جہاں جس راج کے لوگ خاص کر کے مہلائے بہادری سے اپنے ادھکاروں کے لیے سنگھرش کرتی تھی سرکار کے خلاف آج وہاں پہ دو سمودائے آپس میں کھونی سنگھرش میں لگے ہوئے ہیں اور سرکار تماشا دیکھ رہی ہے اور ساری اس تھیتی کا وہ راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے پورے دیش میں اس نے مسلمانوں کا ڈر دکھا کے ہندووں کے ووٹوں کا دھرووی کرن کیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے منیپور میں وہ میتے ہی لوگ کے ووٹوں کا دھرووی کرن کر رہی ہے یہ بڑی کھید کی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منیپور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے قارن دو سمودائے آپس میں سنگھرش کر رہے ہیں آج دھنیوات